موسیقی ماتم کرنے ہم سبھی یہاں پر جمع ہو گئے سلام ہو شہید پر کہ جو دنیا سے تو پیاسا گیا لیکن اپنے ماتم کرنے عبادت کو شربت پلا کر اپنا ماتم کرنے کے لئے اندر دے جائے وہ واحد شہید جراب علی ازغر علیہ السلام کہ جب شان سے میدان میں گئے جس کی سوائے آغوش امامت تھی جس کی قتلگاہ بھی آغوش امامت رہی جن کی والدہ آشور سے پہلے تک آغوش میں جناب علی ازغر کو سلاتی رہی اور آشور کے بعد مرتے دم تک آغوش میں اس بیشیر کے جھولے کی خاک رکھی رہی جھولا جلتا آہی رہا جھولا جلتا آہی رہا جھولے سے لپٹی رہی ماں الجنور پہلی ait تک غل کے منہ جا ورے جلتا آہlike جب ش shows مرتے دمتا آہی رہی یہ ہے جنابِ علیہ السلام دربلا سے چند ماہ قبل ہی پیدا ہوئے تھے آپ کی مادرِ گرامی جنابِ رباب تھی حضرت امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں وہی گھر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے جنابِ رباب علیہ السلام سے دو اولادیں تھیں جنابِ سکینہ علیہ السلام اور حضرتِ علیہ السلام روزِ آشورہ جب حضرتِ امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا تو حضرتِ علیہ السلام نے آپ کو جھولے سے گرا لیا ماں بہنوں اور کپیوں نے بہلانا چاہا لیکن شدتِ پیاس سے آپ بے حال ہوئے جاتے تھے ابو مخنف کے معافق حضرتِ امامِ حسین جب تنہا رہ گئے تو خیامِ حسینی میں آپ کو بلایا گیا جب آپ تشریف لائے تو جنابِ زہرب نے عرض کی بھائیہ اس شیرخار کی حالت دیکھئے تیسرا دن ہے کہ اس طفلِ شیرخار کو پینے تک کچھ نہیں ملا راوی بڑا صفت جمعہ یہاں لکھتا ہے کہ جب امامِ حسین علیہ السلام نے بچے کو گودھ ملیا تو شدتِ پیاس کی وجہ سے شکم پیٹ سے جا ملا تھا اور آنکھیں اتر بچ چکی تھے آنکھوں میں گہرے ہلکے پڑے ہوئے تھے شہدادی نے کہا آپ اس شیرخار کے لئے کچھ پانی کا انتظام کر دے آپ نیم جہاں بچے کو لے کر اس طرح مقتل کی طرف چلے کہ ابا کے داون سے مو ڈھاک دیا تھا تاکہ دھوک کی شدت سے بچا سکے تو اس وقت مادرِ جنابِ علی عزر بہت بیچین تھی کیونکہ آپ جانتی تھی کہ بچہ دشمنوں کے درمیان جا رہا ہے اور آپ کو یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ مقتل میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ماں کا دل تھا تیز گرمی اور نو کا تصور تڑپا رہا تھا حضرت امامِ حسین علیہ السلام میدانِ کارزار میں آئے تو سمجھے کہ حضرت امامِ حسین علیہ السلام قرآن لائے ہیں تاکہ قرآن کا واسطہ دے کر امان طلب کرے لیکن حضرت امامِ حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر قرآنِ ناتق تھا جس کی زبان خوشک ہو چکی تھی اور شدتِ پیاس سے چہرے پر موت کے آثار رمایا تھے جب حضرت نے جنابِ علیہ السلام کے چہرے مبارک سے آبا کا دامن ہٹایا تو آدھا نے دیکھا کہ ایک پھول ہے جو پانی کی قلت کی وجہ سے مرجھا گیا ہے ایک چاند کا ٹپڑا تھا جو بادلوں سے الگ ہونے آئے ہیں حضرت قومِ عشقیہ سے مخاطر ہوئے اس میں سے کوئی مسلمان ہے دیکھو میں اپنے ششما ہے بچے کو پانی پلانے لایا ہوں اس کی ماں کا دھوڑ خوشک ہو چکا ہے اس کی زبان سوب گئی ہے خدا کا واسطہ اسے پانی پلا کر اس کی جان بچا دو ماری نگاہ میں اگر میں گناہگار ہوں تو یہ بچہ معصوم ہے اگر تم سمجھتے ہو اس پر پانی پلی لوں گا تو تم ہی پلا دو کربلا کی ریت اتنی سخت اور اتنی گرم تھی کہ اگر تاریخ میں پلتا ہے کہ کوئی اناس کا دانہ بھی اس پر رکھا جاتا تو وہ بھن جاتا اسی شدتی گرمی میں امام حسین علیہ السلام نے جناب علی ازغر کو جلدی ریت پر لٹا دیا ہائے باپ کا دل کس طریقے سے جناب علی ازغر ترکھا ہوگا لٹا دے ساتھ ہی فرمایا کہ بیٹا تم اپنا ہاتھ خود بیان کر دو شیر فہر علی ازغر نے اپنی سوکی ہوئی زبان کش خوٹوں پر پھیری یہ منظر ایسا دردنگیز تھا کہ لشکر میں کوہرام مچ گیا پتھر جن دشمن رو دیئے پسر ساتھ نے جب یہ دیکھا کہ معصوم بچے نے اپنی پیاس کا اظہار کر کے جناب پر پر کر دیا تو گھرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حضرت امام حسین کی نسرت پر آمادہ ہو جائیں فوراں حرملا قاہل کو آواز دی کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے حرملا مشہور تیر انداز تھا ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے جس تیر کا اندخاب جناب علی ازدر علیہ السلام کے لئے کیا تھا وہ لوہے کی چادر کو پھاڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا قیامت تک اگر جناب علی ازدر علیہ السلام اپنی کلامت تک اگر کسی کو جناب علی ازدر علیہ السلام کے لئے جب بھی کسی بچے کو دیکھو اپنی کلائی سے اس کی گردن کو ناف کر دیکھ لیں جب جب آپ اس کی گردت کو اپنی ہاتھوں پہ لے گے تب تک آپ کو تصور آئے گا حرمولا نے تو دیر چلا دیا جانتا کہتا ہے کہ جیسے ہی حرمولا کرتی ہے امام حسین علیہ السلام کی گوت میں جناب علی عزدر کو لگا تو جناب علی عزدر کی گردت اس طریقے سے گھوم گئی جیسے زبا ہونے کے بعد زبا ہونے کے بعد زبا ہونے کے بعد خوش کی گردن سے جہاں آپ نہیں تھا وہاں خون جاری ہو گیا امام حسین علیہ السلام واقعی راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ لیا اور دل پارا پارا ہو گیا تعالی امام حسین علیہ السلام کے جن کی گردن ان کی جرد سے چپک کر بس لٹک گئی بڑی احتیاط سے اسے سمالے ہوئے تھے ایک ہاتھ میں چہرے پر ہاتھ کے جنو کا خون مل لیا تھا اور سیوے سے جسم کو ایسے لگائے ہوئے تھے کہ جسم کا خون سینے سے رستہ ہوا آپ کی پھٹے پر بکھر چکا تھا بڑے ہی احتیاط سے جس طریقے سے آج اس کے اہوارے کو بڑے ہی آہستہ سے بڑے ہی دیمے سے حقوں لے کر بڑھیں گے بلکل امام حسین علیہ السلام سعادت کے بعد جناب علیہ السلام علیہ السلام ملے کر ہمیں گے بڑے ہی آہستہ آہستہ قدم لیے ہوئے پہلے آپ نے سوچا کہ شیرخواہ کو خیمے میں نہ لے جاؤں اور اسے دفن کر دوں لیکن طریق ماں کا خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے آخری دیدار سے میں حرک رہ جاؤں اور زندگی بھر افسوس کرے یہی لمحہ تھا کہ ساتھ مرتبہ آکے ہوئے پیچھے ہوئے بڑا اسخت مرتبہ آہستہ آواز دیں حرک رہے ہوں رباب اپنے بیٹے کو لے جاؤں کہیں میکا پردہ اٹھا اس میں جناب سکینے سب سے پہلے باہر آئیں یہ کہتے ہیں کہ بابا آپ بھائیان کو مانی چلانا ہے لیکن چہرے اقدر پر جناب علیہ السلام مدر کا خون دیکھ کر آپ مدش کے عالم میں بے ہوش ہو گئی مادرِ گرامی نے جب اپنے بیٹے کو خون میں دلتا دیکھا تو عزور کو ان سے بیٹ کیے کہ ہائے میرے لال کیا سیری عمر کے لوگ بھی قتل کیے جاتے ہیں دالتے جاتے ہیں اسرے کے بدلے پرے میں دلتے جاتے ہیں عزور کے بدلے پرے میں دلتے جاتے ہیں اور خیبوں کی طرف دیکھتے ہیں جاتے ہیں اسرے کے بدلے پرے میں دلتے ہیں مرتے دم نلنے سے ہاتھوں نے جہیں تھا آما تھا مرتے دم نلنے سے ہاتھوں نے جہیں تھا آما تھا تو اب وہ دا میں علیہ سے غیر سے اب وہ دا میں علیہ سے غیر سے چھوڑاتے ہیں خیبوں سے ایک نلنے سے لہنے سے لہنے سے اور ڈھونڈنے آئیں گے مرتے دم نلنے سے مرتے دم نلنے سے جوڑاتے ہیں جوڑاتے ہیں جوڑاتے ہیں جوڑاتے ہیں مرتے دم نلنے سے اے ڈھونڈ پر مرتے دم نلنے سے جوڑاتے ہیں موسیقی 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 اور اوچھے جاپر شوستری فرماتے ہیں کہ شیل خار بچے کو دفن کرنے کی پانچ وجہ ہو سکتی تھی ہم سے پہلی وجہ بیان کرتے ہیں کہ شیل خار کو بچے کو دفن کرنا ایک شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص اہلے دامن میں اس کا جانتا ہوتا ہے اور اسے جا کر دفن کر دے دوسری وجہ یہ ہوگی کہ جنگ کے بعد دوسرے شہیدوں کی طرح شیل خار کا سر نہ کٹا جائے تیسری وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ شہدہ کی طرح تین دن تک دوپ اور گرمی میں لاشاں لکھا رہے چوتھی وجہ یہ ہوگی کہ شیل خار بچے کا جسم پامالی سے بچ جائے تیسری وجہ یہ ہوگی کہ دوبارہ اس خون آلودہ پر نظر نہ پڑے اور کسی کا دل نہ تکلیف میں آئے میں نے پچھلے سال ایک روایت پڑھی تھی واقعی وہ روایت میں اس کی چوتھی مثال جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی کہ جب لاشوں کی پامالی کا وقت آیا تو تمام شہدہ کے لاشیں میدان میں ایک ساتھ رکھے گئے ایک ساتھ رکھنے کے بعد جب بھوپیوں اور شامیوں نے لاشوں پر نظر ڈالی تو قتل کرنے کی وجہ سے پشمان تو ہو چکے تھے لیکن یہ سوچ رہے کہ کم از کم ہم اپنے قبیلے والوں کے جنازے واپس لے جائیں تاکہ پامالی نہ ہو سکے یقین جانیے راوی لکھتا ہے کہ ایک ایک شخص آیا اس نے اپنے اپنے قبیلے کے لاشیں اٹھا لیے یقین جانیے راوی کہتا ہے کہ آخر میں صرف دو جنازے رہ گئے تھے ایک جنابِ علی اصدر کا جنازہ ایک جنابِ علی اصدر کا جنازہ ایک جنابِ علی اصدر کا جنازہ سڈر کا جانے آپ سچان مہاروں کے بعد جنزم رات ہوتی ہے کب تب آپ نے پہلوں سے کچھ کرے نہیں موسیقی 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 ہو گئی شام دعا چھوڑتی رحمہ قابلہ کے رکا جب کہ در صبح راپ ہائے اسغر کا ہردر پہ گیری چکرا کر سنگ در تھام لیا سنگ در تھام لیا سر کو پٹختی رحمہ ہو گئی شام دعا لوری دیتی رحمہ لوری دیتی رحمہ ہو گئی شام دعا لوری دیتی رحمہ ہو گئی شام دعا لوری دیتی رحمہ ہو گئی شام دعا ہو گئی شام دعا لوری دیتی رحمہ ہو گئی شام دعا لوری دیتی رحمہ چھوڑتی رحمہ ہو گئی شام دعا تو گئی شام گواہ دوڑی دیکھی در ہی مان رچینا تو نظر آئے ہس گئے ناں سے گئے ناں اب ساری خودائی میں اب ساری خودائی میں ہس گئے ناں ملے گا ہس گئے ناں ملے گا دولا تو نظر آئے گا ہس گئے ناں ملے گا دولا تو نظر آئے گا ہس گئے ناں ملے گا آئے اب جھونے گا کرت جائے گی بارے اور خیمے میں کبھی تاشتے دھوڑے گی نگارے تھک جائیں گی یہ آنکھیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں ہس گئے ناں ملے گا ہس گئے ناں ملے گا چھولا تو نظر آئے گا ہس گئے ناں ملے 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 گا چھولا تو نظر آئے گا ہس گئے ناں ملے گا اور جھائے کے لئے ہم پر ہے اور جھائے کے لئے ہم پر ابھی اور خیامہ کہ ڈھوڑے گے سکی درد میں کہ شیر کی طلبہ کہ شہدہ کے سروں میں جا شہدہ کے سروں میں جا ہسے گئے نہ ملے گا ہسے گئے نہ ملے گا جھولا دو نظر آئے گا ہسے گئے نہ ملے گا جھولا دو نظر آئے گا ہسے گئے نہ ملے گا محمد صلوات ہسے گئے نہ ملے گا 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 موسیقی 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 لا حسین لا حسین لا حسین لا حسین لا حسین لا حسین موسیقی راہ حسینؑ موسیقی رباب کہتی تھی اسگر کمال کر دینا 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 چباب کہتی اسگر عمال 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 کر دینا حسین جو بھی کہے میرے لال کر دینا قباب کہے جیتیہ سے گئے عمال کر دینا قباب کہے جیتیہ سے گئے عمال کر دینا حسین جو بھی کہے میرے لال کر دینا قباب کہے جیتیہ سے گئے عمال 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 کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا تمام رات یہی لو ریاں تھی مادر کی یہ جان میری ہے بیٹا سمال کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا حسین چوم کے گردے فسر کی کہتے رہے حسین چوم کے گردے فسر کی کہتے رہے یہ جان میری ہے بیٹا سمال کر دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا حسین چوم کے گردے فسر کی کہتے رہے خباب کہہ دیکھئی اسے گھر کمال کر دینا 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 جی اصغر کمال کر دینا کباب دھر یا تو حیرت نہ تیری عیمت پر جا رکھال کر دینا کباب دھر یا تو حیرت کمال کر دینا کباب دھر یا تو حیرت کمال کر دینا کباب دھر یا تو حیرت کمال کر دینا حسین جو بھی کہے حسین جو بھی کہے میرے لال کر دینا جباب دھر یا تو حیرت کمال کر دینا کباب دھر یا تو حیرت جباب دھر یا تو حیرت عباب تنیا کو حیرت میں تیرے حیمت پر یہ کب سے ہے تاکل جانا کا لکھے دینا عباب تنیا کو حیرت میں تیرے 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 کے لکھے دینا کہا تھا مال کوئی کہ نہ پائے پرسن ہو یوچھے مہین گوہا تھارا سال کر دینا عباب کہہ دیتیاں سے کر کمال کر دینا عباب کہہ دیتیاں سے کر کمال کر دینا عباب کہہ دیتیاں سے کر کمال کر دینا کہا تھا مان کوئی کہ نہ پائے پرسن ہو پہا تھا مان کوئی کہ نہ پائے پرسن ہو یوچھے مہین گوہا تھارا سال کر دینا عباب کہہ دیتیاں سے کر کمال کر دینا عباب کہہ دیتیاں سے کر کمال کر دینا عباب کہہ دیتیاں سے کر کمال کر دینا حسین چوبہ کے گردے پسر کی کہتے رہے حسین چوبہ کے گردے پسر کی کہتے رہے یا کس سے کہا گئے دن کو ڈھال کہتے رہے غباب کہے تکیہ سے گئے مالکیں دینا غباب کہے تکیہ سے گئے مالکیں دینا کہا تھا مان کوئی کہے نہ پائے کم سن ہو کہا تھا مان کوئی کہے نہ پائے کم سن ہو یا کس سے کہا گئے مالکیں دینا غباب کہے تکیہ سے گئے مالکیں دینا غباب کہے تکیہ سے گئے مالکیں دینا غباب کہے تکیہ سے گئے مالکیں دینا سکینہ کہے تکیہ پانے اگر ملے اس گئے سکینہ کہے تکیہ پانے اگر ملے اس گئے بھوٹے میں لیے ابھی سوال کہے دینا حسین جو بھی کہے حسین جو بھی کہے میرے لال کہہ دینا یا باپ کہہ چنکی اس میں کمال کہہ دینا یا باپ کہہ چنکی اس میں کمال کہہ دینا سکی نہ کہہ چھتی پانے اگر ملے اس گھر خوگوٹ میرے لیے بے سوال کہہ دینا یا باپ کہہ چنکی اس میں کمال کہہ دینا یا باپ کہہ چنکی اس میں کمال کرے دینا تا کربلا اکیمہ او تاہو سے لاسک لیند قضا کے ہاتھوں میں بے دو قبال کر دینا تا کربلا اکیمہ او تاہو سے لاسک لیند تا کربلا اکیمہ او تاہو سے لاسک لیند قضا کے ہاتھوں میں بے دو قبال کر دینا تا کربلا اکیمہ او تاہو سے لاسک لیند 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 تا کربلا اکیمہ او باکیمہ او طین تا کربلا اکیمہ او تاہو Schweiz تا کربلا اکیمہ او تاہو اسک لیند تاہو چاہو سون شد آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں لوٹ کے آجا لالتے جیبر کے ناز اٹھاؤں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں میری آنکھ کا تارا ہے کچھ کو جان سے پارا ہے مادو کھیاری کے جینے کا وہ ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تانے ہاں بہتل میں میں کیسے شام کو جاؤں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دھلاتی ہیں تیرے پار کی وہ سب باتیں ہج کو بہت لاتی ہیں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں نوریوں والے یہ تو تیرے باز اٹھانے کے دن تھے آنکھوں میں تیرے خوشیوں کے آب سجانے کے دن تھے آلوٹ کے آنگر آب کا تیرا کوئتا میں بدلا ہوں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آسگر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہاں آس درون دے رہے گا میں چین گاں سے پاؤں آس درون دے رہے گا میں چین گاں سے پاؤں اتنی ہے بے چین سٹینہ تیرے ناز اٹھانے کو سب ہو شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کا تیری لادل بہن سٹینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں آس درون دے رہے گا میں چین گاں سے پاؤں آس درون دے رہے گا میں چین گاں سے پاؤں آس درون دے رہے گا میں چین گاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے تیرے پار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مرنا جاؤں آس درون دے رہے گا میں چین گاں سے پاؤں آس درون دے رہے گا میں چین گاں سے پاؤں بول نہیں سکتے ماں سے گاں سے ہوتھ تے بیٹا کالی گود ہے ہر زندہ ہے آجا ماں کے پاس آجا آنل نے مجاہد میں تیرے عشقوں سے پیاس بجاؤں ہے ڈیمھ 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 موسیقی